بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے سے جو بڑا مہربان نہائی فہم اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالعزاق طہر صاحب ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں قرآن و احدیث سنائیں ان الحمدللہ الحمدللہ وحدا اللہم صلی وسلم علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد رب زدنی علم رب زدنی علم رب زدنی علم رب زدنی فقم تلحانک اللہم صلی علی محمد 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 امام المتقین امام المجاہدین شفیع المجنبین سراج الشالقین رحمت للعالمین پیغمبر الرحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھیں ذات تجبہ مقدشہ متحرہ موشمہ واتخاصے محترم سمعین و سمعات معزد حاضرین و حاضرات اللہ سبحانہ وتعالی دائشان یدیم رب العالمین استادیم الشان فقید المشال تین روزہ اہل حدیث کان فرنس یلم درشید کا دیشادت نصیب فرمائیے دعا ہے اللہ میری حاضری تو سبح حبابدی تشریف آوری قبول فرمائے اس مرکز دے جتنے بھی معاونین منتظمین نے اور اس کان فرنس دے جتنے بھی معاونین منتظمین مہمانن گرامی اللہ تعالیٰ سبنا دی مہنت قوشش کعوش پیار محبت سنیکی نو آپ پرین رضا ورحمتنا القبول فرمائے دنیا آخرت دی اندر عزت اور کامیابی دابائش بنائے سب قہدو آمین جس طرح تسی مشہدہ فرما چکے ہو زیارت فرما چکے ہو میرے جمادہ سرمایہ مجاہد ملت مجاہد انتق محترم جناب رانا خلیق پسروری صاحب حفیدہ اللہ سبحانہ وتعالی اسٹیزی زینت بنے تشریف لے آئے اللہ تعالی شیخ محترم دائے لمبا سفر کرنا اپنے رضا ورحمتنا القبول فرمائے اور قدم قدم تے میرام اللہ حفاظت فرمائے کہو آمین معدس امین حضرات میرے دوباد انشاء اللہ رحمان میرے جماعت دے جید علماء کرام و خطبہ ادام و شعراء کرام دے بیانات ہونوالے نے تمہیں انشاء اللہ الرحمن بڑے ہی اختشار دے نال قرآن و سنن دی رشن دی اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اک پہلو فکرِ مصطفیٰ یا غمِ مصطفیٰ جستجوعِ مصطفیٰ دے حوالے نال میں کتھوڑا جا سبق سنان دے ساتھا تحصل کرام دعا کرو اللہ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کراتے اسی سمجھ فرماؤ اللہ میرے سبے تمام محباب انو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میں دعا کرنا جانا الہی محبوب پیغمبر علیہ السلام دا سجدہ بیادار بنا دے آقا دے سیرت سورت کردار گفتار رفتار نال اللہ محبت نصیب فرمائے ان حالات دے اندر اللہ زندگی شان والے دے دے اور موت اللہ ایمان والے نصیب فرمائے حضرات امام الانبیاء حبیب خدا سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سوچ عطا فرمائیے جو اللہ نے محبوب پیغمبر نو شعور اقل فہم تدبر اور معیدہ تا فرمائے لوگو جتے ساری کنادی فہم و فرصدی انتہا ہو جایا کر دیئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فہم و فرصدی او تو ابتدا ہویا کر دیئے او توجہ کرنا میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے آقا دے آنے تو پہلے لوگو ظلم و ستم دے بدار گرم نے قتل و غارت دے بدار گرم نے آقا دے آنے تو پہلے ہر طرف ڈاکے ہی ڈاکے چوریاں رہ زنیدیاں غارداتاں آمنے لوگ بیپیاں دے قاتل عورتہ دے حقوق میں پمال کرنے والے لوگو آقا دے آنے تو پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو قبل مالک کائناتنا لوگو شرکی تجندہ بغاوتہ اور اللہ سبحانہ وتعالی دے مقابل دین در جگہ جگہ لوگا نے اپنے معبودانے باطلہ بنا رکھے آقا تشریف لے آئے حضرات توجہ کرنا ایسی سوچ ایسی فکر لے کے آئے لوگو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی محنہ دا نتیجہ کوشش دا نتیجہ کاوش دا نتیجہ دعا دا نتیجہ میرے محبوب پیغمبر دی محنہ دا نتیجہ جو آقا دی فکر جو نبی پاک دی سوچے حضرات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے جرے چور نے اللہ نے محافظ بنایا آقا دے تشریف آوری تو بات رہزن رہبر بن گئے لوگو وقت دے بدو قوم دے قائد بن گئے بکریاں دے چرواہے آقا دے آمد دے وقت دے امام بن گئے لوگو جو بچیاں دے قاتل نے مالک کائنات نے بچیاں دے پاس باند بنایا امام کائنات علیہ السلام دے تشریف آوری تھے لوگو میرے آقا دے محنہ دا نتیجہ جو شرابی نے اللہ نے قرآن دے کاری بنایا آقا تشریف لے آئے لوگو میرے آقا نے محنت فرمائی آقا نے کوشش کی تھی جس تجو نبی دیاں دعاواں جو لوگ جہنم دے گڑے تے کھڑے نے مالک کائنات نے جہنم کو لوگ بچا کے دے جنہ دیے کٹھی کے دمالے بنایا آقا سوچ لے کے آئے آقا فکر لے کے آئے آقا مائنڈ لے کے آئے کہ کوئی بندہ جہنم اندر نہ جائے کوئی بندہ راہ راست جہنم اندر نہ جائے سبی انہوں اللہ کا ملحاکم اپنے جنہ دا مہوان بنا دے آقا یہ سوچ لے کے آئے آج بھی دوڑے آج بھی تگو دو آج بھی لوگو دی مینہ دے کسے دی کوششیں صدارت مل جائے وزارت بھی مل جائے اقتدار مل جائے اختیار مل جائے عوضہ مل جائے پیسہ مل جائے بدرس مل جائے جعوب مل جائے کاروبار مل جائے گاڑی بنگلہ کوٹھی مل جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوششیں کہ اللہ دی جنت مل جائے لوگ اللہ دی جنت مہمان بن جائے آج بھی توجہ کرنا میں دعا بھی کرنا جس نبی نے میری تیری اینی فکر کیتی ہے جس نبی نے میری تیری خاطر اتنیا دعاویں کیتی ہیں اتنیا التجامہ کیتی ہیں اللہ میں نے تیمو بھی اس نبید حق ادا کرنے دی توفیق آتا فرمائے آج بھی توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دو کہہ دو چوپ کر کی بیگو دیویت صدام کروانا آئے ہو میری زبانت ابھی تو ابتداء ہے بھنے نال تسری کی لے پہ گئے ہو درہا میری زبانت ہے بار بار نبی دا پاک نام آنا تسی محبت پیار مدرود پاک بننا ہے کوئی ساتھی خموش نہ بیٹھے اسی آروں کے بیٹھو بیداروں کے بیٹھو اور اپنے زندہ دیری دا شبوت دے ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اے نکے نکے پہ پچھلے بھی بولے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اہل حدیث تا سیج اہل حدیث تا سیج میں بات ترا تھوڑی باتیں کر دیں اللہ گجر میری آقاد نام سن کے خموشی دام ادھارہ کر دیں درود پاک نہیں پڑھ دا بندہ بڑا بخیلے بندہ بڑا کنجوسے حضرات اہل حدیث تا پیغام سنو مسلک اہل حدیث تا دعوت سنو جو میری آقاد نام سن کے درود پاک نہیں پڑھ دا خموشی دام ادھارہ کر دیں بندہ بڑا بخیلے بندہ بڑا کنجوسے اور جناب میری آقادی ساتھ پاک تے درود پڑھن دا من کر دیں اس بندے جا لان ٹیشتے شیطان کائنات ادھاری کوئی نہیں لہذا سستی دام ادھارہ نہیں کرنا محبت رہ درود پاک پڑھنے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی فکر لیکی ہے آقا کیسی سوچ لیکی آئے میرے اللہ دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سوچ میرے پاک پیغمبر دی فکر اللہ دا قرآن بن گیا ہے اور اللہ دا قرآن سننا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاہاكم رسول من انفتکون عسید عليه ما عنیتم حریص عليکون بالمؤمنین رؤوف رحیم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا سوچ لیکی آئے آقا ہیرس لیکی آئے حضرات توجہ کرنا آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا حریص بن کے آئے دولت حریصنی بن کے آئے میرے آقا دنیا دے جاہو چلال دے حریصنی بن کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کسے او دے دے حریصنی بن کے نہیں آئے میرے آقا دنیا دے رگینی دے حریصنی بن کے نہیں آئے بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگا دے امام دے حریصنی بن کے آئے آقا دے یہی کوشش یہی دعا آئے اللہ اس قومنو حدیت نصیب کر دے اللہ اس قومنو جناب مالک بنا دے او درہ پیار نہ سننا سی بخاری کتاب علیہ جناب اندر وعیت مجودے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے محفل دے اندر آقا دی مجلس پاک دے اندر حضرات رہ تیان نہ سننا ہے ماں آقا دی سوچ دی بات کرنا چاننا ہے آقا دی فکر دی بات کرنا چاننا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دی محفل و مجلس دے اندر ایک یہودی نوجوان ڈیلی آیا کر دا ہے میرے پاک پیغمبر بڑا ہی اس یہودی نال پیار کریا کر دے اگرچہ نے کلمہ نہیں پڑھیا لیکن میرے پاک نبی دے کول بیٹھایا کر دے قریب ہو کے بیٹھ دے نبی پاک دی حدیثہ سن دے تو نبی پاک دے فرامین سن دے میں دعا کرنا اللہ میں نے تو نبی نبی دیسی اعلیٰ ذرفی نصیب فرما دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول یہودی نوجوان آیا کر دا میرے پاک پیغمبر بڑیا محفتہ کریا کر دے آقا بڑا ہی پیار کریا کر دے میں تینوں بھی یہی گدارش کریں گا سوڑیا محفتہ بانٹیا کر پیار بانٹیا کر نفرتہ نہ پھلایا کر دوریاں پیدا نہ کریا کر جوڑیا کر توڑیا نہ کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول یہودی نوجوان آیا کر دا میرے نبی کو حدیثہ سنیا کر دا اگر دے کلمانی پڑیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال یہ بڑی محبت کر دا حضرات بات مختصر صحیح بخاری کی تا بولا جنائد اندر واحد موجود ہے یہودی نوجوان بیمار ہو گئے ہیں میرے پاک نبی نے پتا کروا ہے صحابہ بچہ نہیں آرہے ہیں پہلے رزان آنے والا ہوں نہیں آرہے ہیں میرے آقا دے صحابہ گہنے تھے پتا کی تا آقا دے یہودی لڑکا بیمار ہے تھے موت و حیاتی کشم کشت اندر ہے واہ نبی آمدری آلہ سیرت تو سچ کے داؤں ہے واہ نبی آمدری پاک سوچ تو سچ کے داؤں ہے آلہ ذرفی تو سچ کے داؤں ہے اللہ دے پاک پیغمبر جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا صحابہ رو نال لیا ہے اس نوجوان یہودی نوجوان دی تمہارا داری واتے چلے گئے آقا کیوں نہ جان دے میرے پاک پیغمبر دی عادت مبارک آئے آقا دے شیرت پاک میرے آقا دا کردار دی جفتار دی اخلاق اللہ دا قرآن بن گئے آئے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وین لکا لأجرا غير ممنون وینک لعلا خلق عظیم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شیرت میرے آقا دی اللہ ظرفی نبی پاک دا خلاق اللہ دا قرآن بن گئے آئے محبت نر بات اس طرح کہنا چاہنا آئے کہ محبت کے یوں جشن دریا وحائے محبت کے یوں جشن دریا وحائے دل ان کا بھی چھینا جسر لینے آئے اے بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم نے بنا دی دیا دکھ جنہوں نے انہیں بھی دعا دی میں تھے دعا کرنا چاہنا اللہ میں انہوں تو اور بھی نبی جیسی سوچ نسیل فرما دے اور میرے آقا گئے یہ دیدی تمارداری کرنے واسطے کلمہ سی نبی لپڑے ہیں محبت داویسی بھی کرنے ہیں ہائے اللہ ساڑھا خلاق ساڑھا کردار اور ساڑھی شیرت توجہ کرنا پائی پائی بھی تمارداری کرنے نہیں جاندہ میں دیکھے آئے ہم سایہ ہم سایہ بھی تمارداری نہیں کردہ بادکسمت بیٹا باپ دی تمارداری نہیں کردہ باد نصیب بیٹا اپنی ممہ اور اپنی بہنہ دی تمارداری نہیں کردہ یارو کیا ساڑھی شیرت کیا ساڑھا کردار ہے جس رویدہ کلمہ پڑے ہیں میرے محمد جا کے یہودیہ دی بھی تمارداری کرنے دیں اللہ تعالیٰ تکبیر اپنی مصطفیٰ مصطفیٰ شانی مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اللہ تعالیٰ بچے انہوں سلامت رکھے یہ میری مسلک دا سرمایہ نے یہ میری مسلک دی جند جان نے اللہ تعالیٰ انہوں بچے انہوں شیرت والی ایمان والی لنبی زندگی عطا فرمائے میں دعا کرنا اللہ انہوں بچے انہوں دین دے دائی تے شباہی تے خادی بنا دے اور اللہ تعالیٰ میری مسلک دوں مزید استان تا فرمائے کہہ دو یار آمین کہہ دے ہو اردہ کر رہے ہیں امام الانبیاء جنابی محمد رسول اللہ ایمام الانبیاء جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پاک پیغمبر یہودی لڑکے دیتے مارداری واتے تشریف لگے ادراسی بخاری اندر مجودے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلاة والسلام اس یہودی نوجوانی چار پھائی دے قریب جا کے بیٹھ جان دیں میری آگا فرمائے دیں اصلیم نہ تصلیم سی مسلم دے الفاظ نے کونے دے توجہ دار نے فرمائے کل لا الہ الا اللہ فکر نبی پاک دی توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کوشش کر دے پینے میری آقا دعا پہ کر دے اللہ صلی اللہ نوجوانو حدیت نصیب فرمائے دے فکر مصطفی کوشش مصطفی جس تجوئے مصطفی اللہ اکبر کبیرہ توجہ کر سونے آئے اس نوجوانے اپنے ابو جی طرف دیکھے آئے اس ابو کو اوری بیٹا ہوئے گوئے کہ ابو کرمشورہ لیندہ پہ آئے کلمہ پڑھا کہ میں نہ پڑھا نبی دی دعوت قبول کرا یا نہ گرا اس نوجواندہ باقی کہندہ آتے ابل کاسم توجہ توجہ آتے ابل کاسم میرے یا بیٹے یا جو محمد کریم کہیں دینے اوئیں کر لیں پڑھ لیں پڑھ لیں نبی دہ کلمہ پڑھ لیں اور شور پڑھ دے نوالے جو دونے باتوں تشریف لیا نوالے آئے آدھرا پیار نہ سننا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے اس نوجوانے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اشہد اللہ الہہ الا اللہ وحدہ ہوں لا شریکہ لا ہوں وعشہد انہ محمدن عبدہو ورسول ہوں اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے انہیں کلمہ پڑھیا میرے آقادہ صحابی بن گیا ہے حضرات وجہ کرنہ ادھر و کلمہ مکمل ہوئے تِن آلین موتہ پیغام آگیا ہے تِن ایک دعوہ دینا جاننا ہے جوانیت ماننا کریا گر اپنے طاقت کو پشبا تِن ماننا کریا گر اپنے پیسے تِن ماننا کریا گر مال کے کائنات دا قرآن ہے مال کے کائنات دا نسانے اللہ کچھی کٹے اللہ دیے مردیاں پکی کٹ لوے اللہ دیے مردیاں آئے اللہ دا قرآن ترجمانی کر رہے آئے کل من علیہ آفان ویبقا وجہ ربی کا ذو الجلال والاکرام موتیں کسی دی جوانی تے انتدار نہیں کرنا نوجوان نہ دراتے آنا سنے یہ بھی تے نوجوان ہیں نا اللہ اکبر کا بیرہ کلمہ پڑیا نبی دا سیحابی بن گیا ہے جو ہی کلمہ مکمل ہوئے ہیں داری موتہ پیغام آگیا اللہ اکبر کا بیرہ کسی دیا گلانے نا میں اپنے تیرے والتے بھی یہی دعا کرنا چاہنا اللہ میں مسافرہ بڑا گناہ گا رہا بڑا خطاہ گا رہا بڑا سیاہ گا رہا ہے میں نے اپنی گلتی کمدوری میں سٹھیک دا پورا پورا حساس ہے بیکنے الہی میں دعا کرنا نبی دی حدیث پہ لاج رکھی تو مسافر دی دعا رہا دنی کرنا اللہ جتنے میرے پاہی تشریف فرمانے میرے بزرگ تشریف فرمانے یا موہ بینہ بیٹیاں آج دے پروگرام دی زینت نے میرے علمائی کرام مہمانہ نے گرامی طلبہ اعزام اللہ سب نانو زندگی شان والے دینا تے موت اللہ ایمان والی رسیب فرما دینا یا رہا ہمیں تے کہہ دے ہو قسمت یہ گلانے خوش قسمت ہے وہ بندہ جنہوں ایمان تے موت ملے گی حضرات توجہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے انہیں کلمہ بڑے آسیہا بھی بڑے آتے موت آگئیے اللہ حضر کا آقادی فکر پوری ہوگی آقادی سوچ پوری ہوگی نبیدہ ٹارگٹ پورا ہوگی آئے کیوں گی اللہ دا قرآن لقد جاہاکم رسول من انبوتی کن عزیز علیہی معنی تن حریص علیہی کن بالمؤمنین رعوک الرحیم میرے بعد پیغمبر علیہ السرات والسلام آقاد رندے پین آقاد یکاں جو آسو جاری نے میری آقاد دعا پہ کر دینے الحمدللہ اللہ الحمدللہ اللہ الحمدللہ اللہ میں جاندہ سے بچہ جہنم کو بچے تو جنت مالک بن جائے اللہ میں ترہ شکر آدھا کرنا اللہ جن نے بھی تیری طریف کرا کم بھی اللہ کا دار نہیں ہو سکتا مالک ہے تیری تفیق ہے تیری فضل دینا اے بچہ جہنم کو بچ کے تیری جنت مہمان بن گیا اللہ میں نے تو انہوں بھی اویدی سوچے نصیف فرما دے نبی دی سوچے کوئی بندہ جہنم سے نہ جائے تیساڑی کی سوچے بیٹا نماز پڑے نہ پڑے پروائی کوئی نہیں پہی نماز پڑے نہ پڑے پروائی کوئی نہیں ہمسہ آیا نماز پڑے نہ پڑے مستو جائے یا نہ جائے پروائی کوئی نہیں وہ جی مینو کی لگے انہیں اپنی کبرج پہنے کہ میں اپنی کبرج پہنے فلانا جائے جنم نو ہائے اللہ اے میں بھی سوچ نہ رکھے اگر فکر نبی دی سوچ میرے پاک پیغمبر دی کوئی بندہ جہنم کے نہ جائے سبھی جنتِ مالک بن جانا اوہ توجہ کرنا امام الانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے سی بخاری اندر آئیت مجھوڑے پیارِ علی جن مرتدہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ آئے آقادی میں ابو موت و حیادی کشم کشتی اندر اوہ تشریف لے آؤ ابو نو تلقین کرو حدیبی تلقین کرو ہو سکتا میرا بابا کلمہ پڑھ کے تو ہاتھا صحابی بن کے دنیا تو چلا جائے حضرات توجہ کرنا سی بخاری اندر روایت مجھوڑے اللہ دے پاک پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پہنچ اٹھ پہلے ابو جال بھائی گان بھی بیٹا ہوئے ہیں عطبہ دے شہبہ بھی بیٹا ورید بن مغیرہ بھی بیٹا ہے بڑے بڑے روح سائے مکہ شیادن مکہ بیٹھے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے میرے آکھا فرما دے یا عمی قل لا الہ الا اللہ اشہد لکا بھی ہا اندللہ ایک دوسری عدید الفاظ میرے آکھا فرما دے نے اوہ آج لکا بھی ہا اندللہ اوہ چچا کلمہ پڑھ دے کلمہ پڑھ دے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک کلمہ بطورِ گوائی میں پیش کر دیاں گا اللہ دے پاک پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے ججا کلمہ پڑھ دے کلمہ پڑھ دے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک کلمہ لے گا اللہ دے سامنے چگڑا کر رہا ہوں گا اللہ دے جنت آتا کر دیں گا لوگوں سنو ابو طالب کہیں دے اے میرے پتی جے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں خطرہ نہ ہوں دا کہ میرے مرنطواد لوگوں تانے دیں گے عرب دیں عورتہ تانے دیں گیا کہ مر لگا بابا ہار گیا ہے اپنی زید چھڑ گیا ہے اے میرے پتی جے میں تیرا کلمہ ضرور پڑھ لینا سی اور لوگوں سنو عیدر ابو جال بولے اتبا تے شہبہ شیطان بولے گیا لگے بابا بیکھی کتے کنڈ نہ لگ جائے بابا کتے دیکھی مر لگے ہار نہ جائے امام الامبیاء جنابِ محمد رسول اللہ سلام ماشاءاللہ فائی زفر صاحب حاجی زفر صاحب اللہ تعالی نے تشریف آوری قبول فرمائے مولانا محمودستان مدنی صاحب لگ دا حفظہ بھی آگئے کاری بنی امین عباس صاحب تشریف لے آئے اللہ پاک میرے علماء دے حفاظت فرمائے اے پائی حافی حاجی زفر صاحب اے الحمدللہ پوری عالم نے اللہ تعالی ند بھی حفاظت فرمائے علماء دے خادم نے اللہ پاک حضرات ارد کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کر دے پہنے میرے آقا دی کاوش میرے آقا دی جستجو میرے آقا دی فکر میرے پاک ربی دی سوتے کہ میرا چچا جہنم کو بچے جائے جندہ مالک بندائے مالک کائنات نے قرآن عدل فرمائے اللہ دا قرآن لَا اِنَّكَ لَا تَحْدِينًا اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشْرَ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينًا اے میرے نبی جنہوں چونتا میں حدیات نہیں دے سکتا حدیات اوہ مو ملے گی جنہوں اللہ پسند کرنگے اتھ لوگ اللہ کردینے اور سنوتے ہیں انال جنگاہ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کوئی کہیں دے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اور یہ جملہ پولند تو پہلے سوتھیا دے کر اس کے اندر نبی پاک دی بھی تحین ہوئے گی اللہ دی بھی تحین ہے ہاں ہاں توجہ کرنا میرا ایمانت تو مومنہ دی اگلہ کرنا ہے تو ذلیہ دی اگلہ کرنا ہے میں نبیہ دی امام دی بات کرنا چاہنا نبیہ دی خطیب دی بات کرنا چاہنا دو جہانہ دی سردار دی بات کرنا چاہنا کونے دے تاج دار دی بات کرنا چاہنا امبہ دے غم خار دی بات کرنا چاہنا امبہ دے حادی رہبر ورحنمہ دی بات کرنا چاہنا امام العنبیات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کوششے آقا دی دعائے نبی دی استدوئے میرے آقا دی کاوشے نبی دی فکرے نبی دی سوٹے نبی دا مائنڈے اللہ میرا چاچا جہنم کو بچ جائے اللہ کلمہ پھلے آسمان کو آگا دا دی سوڑے آسمان تیری بہت سیاد ہے مقام پڑھا ہے ساتھ بہت سیاد ہے لیکن حدایت جنہوں تو چاہویں حدایت نہیں دے سکتا حدایت اولوں ملے گی جنہوں اللہ پسند کرنگے میں توڑکلین صافرہ جواب لینا چاہنا ایمان دوستو میرے آقا دی زبانوے جی تصہیر کوئی نہیں سی بولو دے صحیح میرے آقا دی پاک زبانوے جی تصہیر کوئی نہیں سی کہ نبی دی آقا در تصہیر کوئی نہیں سی اللہ اکبر قبیرہ سوڑے ہیں یہ میں دیا گلہ میں کریا کہ اللہ اپنی مردی والے نے اللہ نامن نبی دی نہیں مندہ امام الانبیاء جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شش کر دے پہنے میرے آقا دعا بھی کر دیں اللہ چچے نہادہ تنصیب کرما دیں حدا سی بخاریم دروائیت موجودیں اللہ اکبر قبیرہ میرے آقا دا چچا ابو طالب بردہ پہ آئے یہ دنیا تو جا لگ کہیں دا لوگوں سن لو میں عبد المطلب ہاں میں عبد المطلب دے تین تمرنا چاہنا آئے میں نبی دا کلمہ نہیں پڑ رہا نبی دا دین میں قبول نہیں کر رہا آئے حضرات توجہ کی دیئے چچا نبی دا دنیا تو چلا گیا آئے ابو طالب فوت ہو گئے اللہ نے پاہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گورے گورے ہتاں دا کشکولہ بلند کر لیا اللہ میرے چچے نے میریاں بڑیاں خدمتاں کی تھی آنے اللہ میری بڑی پشت بنائی کی تھی بڑا میرا سادی تائے اللہ میں دعا کرنا میرے چچے نے معاو کرما دے اللہ میرے چچے ابو طالب انہوں جنہ دے دے اللہ انہوں جنہم کو لو بچا لے مالکہ کائنات نے اسمان تقران نازل فرمائے فرما باسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمسرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تفین لهم انہم اصحاب الجہیم اللہ نہم نے اپنے پیارے دیم نہیں منداء ابی دیگ اللہ نہ کریا کر اللہ فلان دی براہ دیگر کرداء اللہ فلان دی بھی نہیں موڑداء اللہ فلان دی رجکت نہیں کرداء میری اودیا کی اودی عودي اولا کے ابی دیگ اللہ نہ کریا کر اللہ نہم نے اپنے پیارے محمد کریم دیگر کر유� uprising صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری بھی بات کردہ پہ آئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کردے پہنے اللہ چچے نو مغاف کردے اللہ میرے چچے نو جنت آتا کردے آشنا انقوا دے میرے سونے نبی آئے بخشش کرنا تو بڑی دور بھی باتیں تسیہ دیواتیں بخشش دی دعا بھی نہیں کر سکتے لَقَدْ جَوْعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنَقُطِكُمْ عَسِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفُ الرَّعِيمِ ایک اور بھی گل بھا دے کر دیں مشرق مر جائے اللہ مشرق نہ بنائے اللہ تحید جیسے نعمت اللہ اللہ مال فرما دے کہہ دو آمین کہہ دے مشرق مر جائے نبی نو اجازت نہیں نبی بھی بخششی دعا نہیں کر سکتا مشرق مر جائے مومن بھی مشرق واتے بخششی دعا نہیں کر سکتا اللہ سانو بھی اس مصیبت کو محفوظ فرمائے جی ساڑی مجبوری ہے جی جانا تو پہندہ ہے نا میں شارت نکل کروں گا مشرق مر گیا لانپی مر گیا کبر پرست مر گیا ہاں ہاں توجہ کرنے مال کے کائنان بغاوت کرنے والا شرک دی اٹھے کھولنے والا مر گئے اور انہوں مجبوری ہے دی پہی جی میری برادری دا مسئلہ ہے میرے خاندان دا مسئلہ ہے میری مجبوری جو ہی جانا جو پہندہ ہے مولانا نا رہنا جو پہندہ ہے نال کھے بے کھے کی کریے پھر مجبوریہ دیا نے لوگوں سنو سنو میں ایک حدیث شریف مسلم دی پڑھنا چاننا میں ایک کسی دی دل آداری نہیں چاندہ بات مسئلہ دی کرنا چاننا مشرق مر جائے بیدتی مر جائے لوگوں بیدتی کے مشرق بات بخششی دعا کرنا بھی جائز نہیں وہ دا معاملہ اللہ دا سکر دے چونکہ میرے آقا دا فرماسی مسلم دی حدیث ہے لاناللہ من آبا محدث علی حدیث کے لمبی ہے ٹائم چونکہ مختصر ہے آقا دا فرماسی بندہ بیدتی بندے نہ تعاون کر دے بیدتی آدمی بھی پشت پنائی کر دا ہے توجہ کرے جائے جینا بیدتی آدمی دے نال نال تے سات ادھا دین دا ہے جینا بیدتی آدمی دے واسطے حاہت تک و دوت میند تے کوشش کر دا پی آئے اس بندے تے اللہ دے لانت محمد رسول اللہ دے بھی لانت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کوشش میرے پاک ربی دی جستجو میرے پاک نبی دی فکر پاک نبی دی سوچ اللہ سبنا نمو آف کر کے جنت آتا کر دے آخری گلہ کرا دے جاتے چاہاں توجہ کرنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو تے سے یار صلی اللہ میں تو انہوں نے پڑکا ہوا نا تسی پڑکوئی بھوگے لیکن میں شریع اتری کا اچھا نہیں سمجھ دا میں کہنا بھی نعرے با دی تے پڑکانا تے اٹھانا تے کھڑے ہو جو تے اگلے بولو پچھلے بولو یہ کہ اللہ ٹھیک نہیں دیا لیکن میں کہنا بھی درود پاک پڑو کوئی بندہ خموش نہ بیٹھے اوپڑا کجوس بندہ اور جناب درود پاک پڑے گا مہت دبارہ پھر نبی در نام لینے میں دیکھا گا کنہ کو نبی پاک پڑے گا یارو نبی دی نبی اکنی بندہ نبی نے میرے تیرے وقت انہیں دعاوہ کی تی ہیں انہیں کوشش کی تی ہیں انہیں اللہ رسول اللہ نے رو رو کیا سوبہ ہے اللہ انہوں نے معاف کر دے اور نبی میرے تیرے وقت دعاوہ کر دے رہنے کیا میرے تیرے نبی اکنی پردہ سے نبی در نام سن کے درودی پڑھ دئیے حضرات توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشریف فرما سی بسرم در آیت موجود ہے سیدنا پیار عبداللہ بن عمر بن عصر رضی اللہ وطارن وردہ بیان کر دنے بات موقت در اللہ دفعہ پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں دعیتہ تلاوت کر دے پین ان تعزیدہم فا انہم عبادکا و ان تغفر لہم فا انہا انتالعزید الحکیم قرآن دا دوسرا مقام رب انہم اضللن کسیرم من الناس فمن تبیعنی فا انہو منی ومن عسانی فا انہا غفور الرحیم اللہ دفعہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عطا دلاوت کر کے بات مقتصر انہا دو عطا دے اندر ایک دعا پیار اس حضرت عبراہیم دی دعائے اور دوسری دعا پیار عیسیٰ نبی دی دعائے دونوں نبیاں نے اپنی گونہ گار امت واسطے بخششی دعا نہیں کیتی یعنی پیار عیسیٰ نبی رہے تھے پیار عبراہیم علیہ السلام انہا دونا پیغمبرہ نے دونا رسولہ نے دونا نبیاں نے اپنی اپنی گونہ گار امت واسطے حالتے چھڑے آئے سننا امام امبیا جناب محمد رسول اللہ حلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو عیتہ پڑھ کے میرے آکا رون لگ پہن دینے بولو کندی خاطر کندی خاطر اکام تولن والے تیری خاطر دونبری کرن والے تیری خاطر سودی کا ربار کرن والے تیری خاطر مراد نہیں ہونا داڑی منوان والے تیری خاطر میرے آکا رو پہ اکھاں جو آسوا گینے اللہم امتی اللہ میں محمد دعا کرنے میرے امت مواہو فرما دے فکر نبی دی سوچ نبی دی دعا میرے پاک نبی دی محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے خدا سے خدا جانے وہ کیا مانگتے تھے خدا جانے کیا شے ہیں وہ جس کو خدا سے سجدے میں سر کو جھگا مانگتے تھے کبھی بیٹھ کر یوں دعا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اوپر اٹھا مانگتے تھے نبی کی مند پہنے بخش دے خدا یا تو امت کو میری بخش دے خدا یا تو امت کو میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے تھے آقا امت وات غم دے کہ امت فکر لکھی آئے اللہ دے پاک پہ غمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے پہنے اللہ میں دعا کرنا مواف کر دے اور لوگیں کو اور بھی گل کرنا چاننا نبی دی فکر دیکھو نبی دی سوچ دیکھ لو میرے آقا دی کوشت انمائیت تھی اللہ درسی دیکھ لو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تک اللہ کرمہ ایسی مسلم دی عدیدہ ترجمہ کر دیا میرے آقا دی سلام کرمہ درے لوگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے سم نے تین دعاوں کی تھی امت واحد تین دعاوں کی تھی اللہ نے دو قبول کی تھی تیسری تو اللہ نے انکار کی تا ہے نبی دی دعا اللہ میں دعا کرنا امت نو خانا جنگی تو بچانا یہ دعا قبول نہیں ہوئی دے دوسری دعا اللہ میں محمد دعا کرنا بھی امت نو کہہ شالی دا شکار نہ کرنا نبی نو امت دی فکر دیکھو اللہ پکھانا ماری ہے نا ہے اللہ یارو جنہی مہگائی ہے نا جتنے مہگائی ہے اگر میرے محمد دی دعا نہ نہ ہوں دی کئی پکھانا نے مر چکے ہوں دے میرے آقا نے دعا کی تھی امت واستے تیرے میرے واستے نبی کریم دعا کر دے پہنے اللہ پکھانا نہ مارے کہہ سالی دا شکار نہ کریں منیگی سونیاں راج کے مر جن تو الگ بات پکھانی مرن دیا گا دوسری دعا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت واستے پیسری دعا کی تھی اے اللہ میں محمد دعا کرنا میرے امت نو گناہ وادی وجہ تو بیق مرتبہ ختم نہ کرنا مواخدہ نہ کرنا سفہ ہستی تو نہ مٹانا اور لوگو میں بات کہا کرنا جنہیں ساڑھے گناہ نے جنہیں ساڑھی کرتوطہ نے جو ساڑھے جرائم نے اور جتنیاں امتی مسلمہ دیاں بہت عمالیاں نے اگر میرے محمدی دعا نہ نہ ہوں دی ہونوں کئی پھٹے چڑھ چکے ہوں دے حقیقت دے بات کیڑا گناہ ہے اجر امت مسلمہ وجہ نہیں پایا جاندہ اگر میں گناہ وادی فرش رکھا ٹائم گزر جائے گا رات بھی شک دیئے لیکن امت مسلمہ دے گناہ نہیں میں شمار کر سکتا ہر عیب ہر غلطی ہر جرم ہر گناہ ہر بغاوت امت مسلمہ دے اندر ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگو اگر بچے یا نبی پاک دیا دعا دی وجہ تو بچے یا تو پھر میں محبت کیوں نہ کر دیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا دا ترجمہ میں کر دینا جاننا ہے آدھرہ تیان نہ سننا ہے بکا کرنا کہ نبی کا لبی پر نبی کا لبی پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر تیوہ میں یادی بن کر خیال آیا کمال آیا ان کی دعاوں کی بطولتی اذا بیرہ بشی بچے ہوئی ہے نبی دیا دعاوہ ترجمہ دی جو امت مسلمہ محفوظ ان کی دعاوں کی بطولتی اذا بیرہ بشی بچے ہوئی ہے غمِ امتی میں ان کی لبی پر جو سوال آیا کمال آیا نبی کا لبی پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا ایک اور بھی محبت بری باغ سننا ہے اللہ اکبر کا بیرہ ہے عمر کی جررت پیجاؤں قربا کی آج کافر بھی انسی لرزا اللہ عمر جیسے ایمان نصیب فرما دے اللہ جی تو میرے نبی دے یا عمر لے دی او دی کبرتے کروڑا رحمت اللہ فرما دے کہہ تو آمین کہہ دے عمر کی جررت پیجاؤں قربا کہ آج کافر بھی انسی لرزا عمر کی آنے سی کفر پر جو سوال آیا کمال آیا حبیبِ کبریہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسو بہارین میرے پاک نبی روئی جا رہنے امتِ غم دے اندر امتِ فکر دے اندر امت واسے دعاوا امت واسے لتجاوا حضرات وجہ فرمانا میرے آقا فرما دے اللہم نا امتی بابا کھا اللہ امت ننو آو فرما دے امت ننو آو فرما دے امت حالت رحم کر دے آقا انہا رون دے نے نبی دی داڑی بھی تار ہو جاندی صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیثہ ترجمہ کر رہے آئے آسمان تا جبریل اللہ دا پیغام دے کی آئے آقا جی کس واسے رون دے پہے ہوئے میرے آقا جی سلام کرمہ تر جبریل امت واسے دعاوا کردہ پہ آئے اللہ میرے امت ننو آو فرما دے اللہ دا پیغام دے کی آئے آقا جی اللہ دا پیغام دے کی آئے دل چھوٹا نہیں کرنا پرشان ہونا ہے آقا اللہ کا ملحاکمین فرما دے کل قیام دا دن ہوئے گا اللہ تو ہنو مایوس نہیں کرنگے اللہ تو ہنو رسوانی کرنگے اللہ دا پیغام لے کی آئے جی میں تجھے آکھ ہوگی اللہ امی کر دیں گے اللہ تو ہنو رادی کر دیں گے وَلَا شَوْكَ يُعْتِكَ عَلْ رَبُكَ فَتَرْضَانِ اللہ نے امت کی بخش شکا کی آوازا امتی بھندہ نبی دینا وفا کریا کر نبی کریمنا محبت کریا کر آقا دی حدیثنا پیار کر دبی دے فرماننا الوفا کر آقا دی عادت اور عبادتنا الوفا کر حضرات توجہ کرنا اللہ نے امت کی بخش شکا کی آوازا روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو قاروں میں کیوں چاد میں کوئے ہو اُلْدِهُ سِدھاروں میں آقا کو میرے دولو قرآن کی پاروں میں لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُنَّا حَرِيشٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفُ الرَّعِيِّمْ اللہ نبی کریمنا سکی محبت نصیب فرما دے اللہ محبوب پیغمبرنا سکی وفا نصیب فرما دے آقا علیہ السلام دی سیرت صورتنا اللہ پیار نصیب فرما دے اللہ وفا دا بدلا وفانا دین دی تفیق دے دے عسان دا بدلا عسان نل دین دی اللہ تفیق عطا فرمائے باکہ انسان پھر قدیسی اقول کو لہذا آخر دا ونہ الحمدللہ رب العالمين